مصرل تم میرے کیا ہو کہ آنے والا اپی سور بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آنے والا اپی سور میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ حادیہ کے بارے میں جیسے ہی سارا کو یہ معلوم لگے گا کہ اس کا اس کے محمودات سے رشتہ ہونے والا ہے اور اس کا محمودہ لڑکا عمر حادیہ کو بہت پسند کرتا ہے اس بات کو لے کر دوستو سارا بہت اسمال کرے گی اور آ کر زوہب کو کہے گی کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی زوہب مجھے معلوم تھا کہ حادیہ ایک نہ ایک دن تمہیں چیٹ ضرور کرے گی تم میری بات نہیں مان رہے تھے اب تمہیں خود ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ حادیہ کی اصلیت کیا ہے زوہب جو کہ دوستو حادیہ کے بارے میں نہیں سننا چاہتا پر پھر بھی حادیہ کے بارے میں یہ سب جان کر بہت دکھی ہوگا وہ اسے کہے گا کہ میں حادیہ سے سچانا چاہتا ہوں جب تک حادیہ اصلیت نہیں بتاتی مجھے میں کسی کی باتوں میں یقین نہیں کروں گا وہ اسے کہے گی کتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم حادیہ کو نہیں چھوڑ رہے پھر بھر دوستو یہاں پر زوہب کو معلوم لگ جاتا ہے کہ یہ سارا سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ وہ حادیہ سے نفرد جو کرتی ہے اور پھر جیسے ہی وہاں سے سارا چلی جائے گی تو حادیہ آئے گی اور وہ حادیہ سے بات نہیں کرے گا اور وہاں سے جانے لگے گا جس پر دوستو حادیہ اسے کہے گی کہ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے جو باقی گھر باروں کو لگتا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے ایک بار بات کرو با تم نے مجھ سے بات کرنے کا بلکل بھی نہیں سوچا زوہب اسے کہے گا کہ تم مجھے پہلے بتا دیتی تو آج یہ سین نہ ہوتا تم جانتی بھی ہو کہ اس بات کو لے کر میں کتنا پریشان ہوں جس پر حادیہ کہے گے کہ اس بات کا مجھے بھی علم نہیں تھا مجھ تو کوئی معلوم لگا ہے یا مامو والے آئے تھے رشتہ لینے کے لیے خیر دوستو سارے کی سادشوں کی وجہ سے یہ رشتہ تو تیہ ہو جائے گا یعنی کہ حادیہ اور عمر کی شادی کے لیے تیاریں شروع ہو جائیں گی اور زوہب کو یہ لگنے لگے گا کہ حادیہ واقعی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہے